اسلام علیکم ناظرین اگر آپ لوگ پاکستانی ڈراموں کے شوقین ہیں تو آپ لوگوں کو یہ دس ڈرامے مرنے سے پہلے بلکل ضرور دیکھنے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں آنے والے ڈراموں میں سب سے زیادہ مشہور ہونے والے اور سب سے زیادہ زبردست ڈرامے ہم آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کا کوئی پسندیدہ ڈراما اس لسٹ میں شامل ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ناظرین جو دسویں نمبر پر ڈراما آجاتا ہے اس کا نام ہے خانی اس ڈرامے کو دوزار سترہ میں جیو ٹی وی پر نشل کیا گیا تھا اس کے مرکزی کرداروں میں شامل تھے فیروز خان سانا جاوید اور سامن انساری یہ ایک ایسا ڈراما ہے جو شروع ہوتے ہی پہلی قصے آپ کو ٹی وی سکرین سے چپکنے پر مجبور کر دیتا ہے بہت سے ڈرامے ایسی ہوتی ہیں جو کہ کہانی کو کھولتے کھولتے چار سے پانچ اپیسوڈز لے جاتی ہیں لیکن اس ڈرامے میں بلکل بھی ایسا نہیں ہے ایک امیر خاندان کے بگڑے ہوئے لڑکے ہادی کے ہاتھوں خانی کے بھائی سارم کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خانی انصاف کے لیے لڑتی ہے خانی کی بہادری اور جرت کو دیکھ کر ہادی اس کو پسند بھی کرنے لگ جاتا ہے خودگرز ڈراما کو دوہزار سترہ میں ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا سمی خان، منشا پاشا، آمنہ شیخ اور سید جبران اس کے مرکزی کے اداروں میں شامل تھے اس ڈرامے کی کہانی پیار، دھوکہ، فریب، خودگرزی اور انسانوں پر اس کے ہونے والی اثرات کو دکھاتی ہے یہ ڈراما پیچیدہ رشتوں کو دکھاتا ہے سمی خان جو کہ حسن کا رول نبھا رہی ہیں ان کو خودگرز انسان دکھایا گیا ہے وہ اپنے بھائی جنید سے نفرت کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف جنید کو سادہ اور سب سے پیار کرنے والا انسان کے طور پر دکھایا گیا ہے آمنہ شیخ ایرہ کے کردار میں آتی ہیں جو کہ سائیکولوجسٹ ہیں وہ حسن سے شادی کرنے والی ہیں جبکہ منشا پاشا عبیر کے رول میں دکھائی دیتی ہیں وہ پہلے سے ہی حسن سے خفیہ شادی کر چکی ہیں اور اکیلی رہتی ہیں خاموشی ڈراما کو دوزار سترہ میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا اس کے مرکزی کرداروں میں زارہ نور، افان وحید، اکرہ عزیز اور بلال خان شامل تھے اس ٹرامے کی کہانی دو بہنوں، ارسلہ اور نعیمہ کے گھٹ گھونتی ہے ارسلہ کا کردار زارہ نور عباس نبھا رہی ہیں جبکہ نعیمہ کے کردار میں اکرہ عزیز نظر آتی ہیں دونوں کا کردار ایک دوسرے سے بلکل مختلف دکھایا گیا ہے ارسلہ کو سادہ اور شریف لڑکی کے طور پر دکھایا گیا ہے جبکہ نعیمہ کو لالچی اور بد اخلاق دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ڈراما بدلتے ہوئے رشتوں اور لف ٹرائینگلز کو بھی دکھاتا ہے دو بول ڈراما کو ایار وائی ڈیجیٹل پر ان دو زار انیس میں نشر کیا گیا تھا اس کے مرکزی کرداروں میں ہرامانی، افان وحید، حیرون شاہد، لائبہ خان اور انم تنویر شامل ہیں یہ ڈراما ایسے دو لوگوں کے گرد گھومتا ہے جو ایک دوسرے سے بلکل مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں ہرامانی جو کہ گیتی کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ ایک لاپروہ اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ افان وحید جو کہ بدر کے کردار میں نظر آتی ہیں وہ ایک میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں بدر گیتی کے گھر میں کام کرتا ہے اور خاموشی سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے گیتی اپنے بچپن کے دوست سمیر سے پیار کرتی ہے سمیر کا کردار حارون شاہد نبھا رہی ہیں گیتی کو ایک مجبوری کی وجہ سے بدر سے شادی کرنا پڑتی ہے پھر پیار اور نفرت کی داستان شروع ہو جاتی ہے چیخ ڈراما کو ایار وائی ڈیجیٹل پر 2019 میں نشر کیا گیا تھا اس کے مرکزی کرداروں میں سبا کمر، امار درفانی، بلال عباس خان، اجاز اسلم اور عزقہ دانیار شامل ہیں اسٹرامے کے ڈائلاغ، ایموشنز اور سسپنس آپ کو ٹی وی سکرین کے ساتھ جڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں اسٹرامے کی کہانی اور خاص طور پر سبا کمر کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا سبا کمر، ازقہ دانیار اور رشنہ شاہ کو آپس میں اچھی دوستوں کے طور پر دکھایا گیا ہے بلال عباس، اجاز اسلم، امار درفانی اور ازقہ دانیار بہن بھائی ہیں سبا کمر کی شادی امار درفانی سے ہوئی ہے عشنہ شاہ کو غریب دکھایا گیا ہے ان کو ریپ کرنے کی کوشش کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے وہ متے وقت ایک نام بتا کر جاتی ہیں جو کہ سب کی زندگیوں میں طوفان لانے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے بیدرتی ڈراما کو دوزار اٹھرام میں ایر وائی ڈیجیٹل پر دکھایا گیا تھا اس کے مرکزی کرداروں میں افان وحید، ایمن خان، بچھرا انساری، سنا فخر اور کاشف محمود شامل تھے یہ ڈراما ایک سبق آموز ڈراما ہے جو کہ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی غلطی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ثابت ہو سکتی ہے یہ ایک ایسا سبق دیتا ہے جو سب کو پتا ہونا چاہیے اس ڈرامے میں ایر چائیوی ایڈز کے مسئلے کو دکھایا گیا ہے ایمن خان کو اس بیماری میں مبتلا دکھایا گیا ہے یہ بیماری ان کو ان کے شوہر سے منتقل ہوتی ہے لیکن صرف ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں دوسری طرف ان کے شوہر کو کوئی بھی الزام نہیں دیا جاتا ایسی ہے تنہائی ڈراما کو ایر وائی ڈیجیٹل پر 2017 میں نشر کیا گیا تھا سمی خان اور سونیا خان اس کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں یہ ڈراما بھی ایک بہت اچھا سبق ناظرین کو دیتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کس طرح سے ایک غلطی انسان کی زندگی تباہ کر سکتی ہے سونیا حسین سمی خان کلاس فیلو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور جلد ہی ان کی منگنی ہو جاتی ہے سمی خان جو کہ حمزہ کا رول نبھا رہی ہیں ایک دن پاکیزہ کو جو کہ سونیا حسین ہے چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اپنے پیار کو ثابت کرے پاکیزہ اپنی برانہ تصاویر لے لیتی ہیں اور حمزہ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہیں جس سے وہ انکار کر دیتا ہے اس کے فوراں بعد ہی وہ موبائل فون گنڈوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور موبائل فون کھینچنے کے دوران وہ پاکیزہ کو گولی بھی مار دیتے ہیں اس کے بعد یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں اور ان کا انجام سونیا حسین کو بھوکتنا پڑتا ہے رانچہ رانچہ کر دی ڈراما کو ہم ٹی وی پر دوہزار اٹرامے نشر کیا گیا تھا اکرہ عزیز، عمران اشرف اور سید جبران اس کے مرکزی کرداروں میں شامل تھے اس ڈرامے میں نوری کے کردار کو مرکز بنایا گیا ہے جو کہ اکرہ عزیز نبا رہی ہیں وہ ایک بہت خریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ کورا چن کر اپنا گزارا کرتا ہے وہ اس زندگی سے تنگ آ جاتی ہیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے شہر کا روح کرتی ہیں وہیں وہ ساہر اور بھولا سے ملتی ہیں سید جبران ساہر کا کردار نبا رہی ہیں اور بھولا کے کردار کو عمران اشرف نبا رہی ہیں وہیں نوری کی بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا آغاز ہو جاتا ہے دیوان کی ڈراما کو جیو ٹی وی پر دوزار انیس میں نشر کیا گیا تھا اس کے مرکزی کرداروں میں دانیس تیمور، ہبا بخاری اور علی عباس شامل تھے یہ ڈراما نگین نامی ایک لڑکی کی کہانی سناتا ہے جو ایک قریب لڑکی ہے اور گھر کی روزی روٹی کمانے کی ذمہ دار بھی ہے وہ نوکری کرتی ہے اور گھر کے لیے ذریعہ معاش بنتی ہے دانیس تیمور جو کہ سلطان کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ امیر ہیں اور سیاست دان گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو نگین کے کردار سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پانے کے لیے انتھک کوششیں شروع کر دیتے ہیں نگین کا کردار ہبا بخاری ادا کر رہی ہے یہ ڈراما بلکل بھی عام لاب سٹوریز کی طرح نہیں ہے اس میں سسپنس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایموشن سوڑے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ناظرین بہت زیادہ بیتاب رہتے تھے میرے پاس تمہوں ڈراما کو ایاروائی ڈیجٹل پر دوہزار انیس میں نشر کیا گیا تھا خمائیوں سعید، آئیزہ خان، ابنان صدیقی اور ہرامانی اس کے مرکزی کرداروں میں شامل تھے یہ ڈراما کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں ہے خلیل الرحمان کمر کے لکھے گئے ڈراما میں سب سے زیادہ ہٹ ہونے والے ڈراما میں سے ایک یہ ڈراما تھا اس ڈراما میں محبت اور دولت کی جنگ دکھائی گئی ہے دولت کے آگے محبت کو ہارتے ہوئے دکھایا گیا ہے آئیزہ خان اور ہمائیوں سعید کی خوشی خوشی بسر ہونے والی شادی شورا زندگی تب خراب ہو جاتی ہے جب ادنان صدیقی ایک امیر اور طاقتوار انسان کے طور پر ان کی زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہیں آئیزہ خان زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے پیار کرنے والے ہمائیوں سعید کو چھوڑ کر دولت مند ادنان صدیقی کے پاس چلی جاتی ہے تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں